اسلام علیکم ایوری وان ویلکم ٹو گوگلز لائیسیم گوگلز لائیسیم جو ہے وہ ایک آن لائن پلیٹ فورم ہے جہاں پہ سی ایس ایس پی ای ایم ایس اور تمام گورمنٹ جوبز کی تیاری کروائی جاتی ہے دو ہزار بائیس میں گوگلز لائیسیم نے گیٹ اور گری کی تیاری بھی سٹارٹ کروائی الحمدللہ سات ہزار سے زیادہ سٹوڈنٹس نے اب تک گوگلز لائیسیم کے لیکچرز اٹینڈ کی ہیں گیٹ اور گری کی بات کر رہا ہوں پی پی ایسی ایف پی ایسی والے جو سٹوڈنٹس ہیں وہ سیپریٹ ہیں مور دن فور تھاؤزن ہمارے جو سٹوڈنٹس ہیں انہوں نے گوگلز لائیسیم کے پیڈ سیشنز لی ہیں جو گیٹ اور گری والا بیج ہے یہ الید ہے یہ سات ہزار سٹوڈنٹس الید ہیں اور الحمدللہ اس سال بھی مور دن ون تھاؤزن سٹوڈنٹس نے ابھی تک ہماری ایمفل اور پی ایچ ڈی والے جو کمیونٹی ہے اسے جوائن کر لی ہے اور ڈیفرنٹ سبجیکٹ سے سٹوڈنٹس ہیں ایگری کلچر سے بھی ہیں بائیو کمیسٹی سے بھی ہیں بوٹنی زولوجی ڈی وی ایم انگلیش لیٹریچر تو اور بھی کافی سبجیکٹس جن کے میں نام ابھی نہیں لے پا رہا تو ایک ڈیورسٹی ہے ہمارے پاس کسی ایک سپیسفک سبجیکٹ کے سٹوڈنٹس نہیں ہے بلکہ ملٹیپل سبجیکٹس کے سٹوڈنٹس ہیں ہم یہی کوشش کرتے ہیں کہ آپ سب کو جو ہے وہ فسیلیٹیٹ کیا جا سکے اور میکسیمم جو ہے وہ آپ کی ہیلپ کی جا سکے تو گوگلز لائیسیم کے الحمدللہ ابھی تک مور دین ٹو ہنڈر سکسٹی سٹوڈنٹس جو ہیں وہ ڈیفرنٹ گورنمنٹ جوبز کے ٹیسٹ پاس کر چکے ہیں اور آج بھی ہماری ایک سٹوڈنٹ کا ریزلٹ آیا ہے سی ایس ایس کا ان کا ریزلٹ آیا ہے اور انہوں نے ٹین تھ پوزیشن حاصل کی الحمدللہ پچھلے مہینے جب ذریعی ترکیاتی بینک کا ریزلٹ آیا تو ہمارے تقریباً چوبیس سٹوڈنٹس جو تھے وہ زیٹ ٹی بی آل میں سیلیکٹ ہوئے ہیں سیونٹی سکس کا ریٹن ٹیسٹ پاس ہوا تھا چھہتر میں سے ابھی تک چوبیس جو ہیں وہ سیلیکٹ ہوگئے ہیں ابھی تک جتنا مجھے پتا ہے کچھ ہوں گے جنہوں نہیں بھی بتایا ہوگا اور کچھ کو شاید اب ہفتے دو ہفتے کے بعد لیٹر آ جائے تو گوگلز لائی سی ایم کا جو سکسیس ریٹ ہے الحمدللہ باقی تمام آن لائن پلیٹ فورم سے بہت اچھا ہے اور گوگلز لائی سی ایم ہمارے بہت سارے ویڈس ایپ گروپس ہیں ہر سبجیکٹ سے ریلیوینت ایک ویڈس ایپ گروپ ہے آپ کے سبجیکٹ کے ریلیوینت بھی اس گروپ کے اندر جوب کا بتایا جائے گا اور جو جنرل سیٹ ہوتی ہے جس کے اوپر آپ الیجیبل ہوں گے اس کی بھی ایڈورٹائزمنٹ آپ کے سبجیکٹ کے گروپ کے اندر آئے گی تو آپ کے سبجیکٹ کے گروپ کے اندر نہ صرف آپ کے سبجیکٹ سے relevant بلکہ ہر اس seat کی advertisement آئے گی جس میں آپ eligible ہیں تو chemistry والا اگر group ہے تو اس میں کوئی بھی job کی اگر advertisement آ رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ اس میں eligible ہیں اگر agriculture والا کی group ہے اس میں اگر کوئی advertisement آ رہی ہے کسی job کی اس کا مطلب ہے کہ آپ eligible ہیں اگر physics والا group ہے تو اس میں اگر کوئی advertisement آ رہی ہے تو آپ eligible ہیں اسلامیت والا ہے انگلیش والا ہے تو جو بھی گروپ ہوگا اس میں اگر کوئی ایڈورٹائزمنٹ آتی ہے وہ اسی لیے بھیج جاتی ہے کہ آپ لوگ اپلائی کر لیں آپ اس میں لیجبل ہے آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اب میں اپنا انٹرڈکشن دیتا چلو کیونکہ بہت سے سٹوڈنٹس ہیں جو آج پہلی دفعہ جو ہے وہ میری آواز سن رہے ہیں میرا نام اسامہ ریاض ہے میں فاؤنڈر اینڈ سی ای او گوگل سلائی سی ایم کا اور مجھے گوگل سلائی سی ایم میں پڑھاتے ہوئے چار سال ہونے والے ہیں اگست کے اندر چار سال ہو جائیں گے یعنی ابھی تین سال اور تقریباً نو ماہ ہو گئی ہیں تو تین ماہ کے بعد جو ہے وہ چار سال پورے ہو جائیں گے اور ریسنٹلی میری سلیکشن ہوئی ہے ایز ای لیکچرر پلٹیکل سائنس اور جو میری ایڈوکیشنل کوالیفکیشن ہے میری بی ای سی اونرز ایگری کلچر میں تھی میرا میجر ہورٹی کلچر تھا اور یونیورسٹی فیلکچر فیصلہ باز سے میں نے اپنی بیچلرز کی تھی پھر میں نے کوئی سپیشلیزیشن کورسز کیے تھے آزربائی جان سٹیٹ ایگری کلچر یونیورسٹی سے اور ایک کورس کیا تھا اکیڈمی فر پبلک ایڈمیسٹیشن انڈر دی پریزینٹ آف آزربائی جان سے اس کے علاوہ میں نے ماسٹرز پولٹیکل سائنس میں کیا یونیورسٹی آف سرگودہ سے اور ابھی میرا ایمفل چل رہا ہے گورنمنٹ کولی یونیورسٹی لہور میں اور میں انوائرمنٹلسٹ بھی ہوں جب میں آٹھویں سمیسٹر میں تھا اپنے ایٹ سمیسٹر میں تھا تو تب میں ڈیفرنٹ میڈیکل کولیجیز کے سٹوڈنٹس کو انڈور ایئر پولوشن کے اوپر لیکچرز دیتا تھا جب میری اپنی ڈگری بھی مکمل نہیں تھی ہوئی تو تب میں میڈیکل کے سٹوڈنٹس کو انڈور ایئر پولوشن کے اوپر لیکچرز ڈیلیور کرتا تھا ٹھیک ہے جو مجھ سے ایک سال سینئر تھے ان کو میں انڈور ایئر پولوشن جو تھا وہ بتا رہا تھا انڈور ایئر پولوشن کیا ہوتی ہے انڈور پلانٹس کیا ہوتے ہیں ٹھیک ہے اربن ہیٹ آئیلینڈز کیا ہوتے ہیں اور ان کی وجہ سے جو ہے وہ ڈیفرنٹ جو ڈیسورڈرز آتے ہیں سپیشلی ہیڈک مائیگرین ڈیپریشن سٹریس بلیڈ پریشر کا ہی ہونا تو یہ ساری چیزیں میں ان کو سمجھاتا تھا کہ یہ کیسا ہوتا ہے یہ کیسے ہوتا ہے اور اس کی جو ہے وہ آپ کس طرح جو ہے فلورل تھیرپی کر سکتے ہیں اس کے اوپر جو تھا وہ لیکچرز میں نے پاکستان میں بھی دیئے اور آزربائی جان میں بھی وہاں پہ جو ایک ادارہ تھا آسان خزبت مرکز ان کا بھی ایک پروجیکٹ تھا تو میں آسان خزبت مرکز جو گورنمنٹ آف آزربائی جان کا ایک سرکاری ادارہ ہے ان کے ساتھ بھی کام کر چکا ہوں ٹھیک ہے تو دوہزار انیس میں جب میری بیچلرز مکمل ہوئی تھی تو میں نے آسان خزبت مرکز کے ساتھ جس طرح پاکستان میں نادرہ کا ایک ادارہ ہے اسی طرح آزربائی جان میں آسان خزبت مرکز ہے ٹھیک ہے تو ان کے ساتھ بھی ٹھیک ہے میں کام کر چکا ہوں ٹھیک ہے تو جو میرا جو میری پہلی اوفیشل سرکاری جوب کہہ لیں ہیں یہاں پہلی اوفیشل سرکاری اٹیشمنٹ کہہ لیں وہ آزربائی جان میں ہی تھی اور وہ پانچ سال پہلے تھی ٹھیک ہے تو میں پانچ سال پہلے ایک گورنمنٹ ادارہ کے ساتھ کام کر چکا ہوں ایزا کنسلٹن ہورٹی کلچریسٹ ٹھیک ہے تو اکثر لوگ پوچھتے جی آپ گورنمنٹ جوب کیوں نہیں کرتے تو اب تو ایزا لیکچر پروٹیکل سائنس جو ہے وہ سلیکشن ہوئی ہے کیونکہ میں نے ٹیچنگ کے اندر ہی رہنا تھا تو ایگری کلچر کی فیلڈ کے اندر بھی میں کام کر چکا ہوں پرائیویٹ سیکٹر میں بھی اور گورنمنٹ کا ساتھ میں نے آپ کو بتایا کہ ایک پروڈیکٹ میں میں ایزا کنسلٹن تھا اور وہ بھی آزربائی جان میں تھا ٹھیک ہے تو یہ تھا میرا انٹوڈکشن اور الحمدللہ میرے سٹوڈنٹس جو ہیں ان کو میرے پڑھانے سے کوئی ایشو نہیں ہوتا ان کو میری سمجھاری ہوتی ہے تو اگر آپ میں سے ابھی تک کسی نے گوگل سلائیسیم کا ورٹس ایپ گروپ جوائن نہیں کیا ایم فیل یا پی ایچ ڈی کی تیاری کے حوالے سے یا اپنے سبجیکٹ ریلیمنٹ ورٹس ایپ گروپ جوائن نہیں کیا تو آپ اس ورٹس ایپ نمبر پہ آپ اس ورٹس ایپ نمبر پہ اپنا نام اور اپنے ڈگری لکھ کے بھیج دیں ابھی آپ لوگ اپنا نام اپنے ڈگری لکھ کے بھیج دیں اگر آپ گوگل سلائیسیم کے کسی ورٹس ایپ گروپ میں ایڈ نہیں ہیں ٹھیک ہے تو آپ لوگ بھیج دیجئے گا تو آپ لوگ اپنا نام اپنے ڈگری لکھ کے اس نمبر پہ میسج کر دیں تاکہ آپ کو آپ کے ڈگری سے ریلیمنٹ جو ورٹس ایپ گروپ ہے اس میں ایڈ کر دیا جائے موسیقا موسیقا موسیقی